دونوں کی قسمت میں دیکھو، فرق دیکھو، کتنا فرق آیا مہاں تو ایک نے کیا گروہ دھارن وہ اس دن سے پلگ نہ چھولا ہے موسیقی 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 ایک اگر پالنا میں سو رہا ہے تو دوسرا اوڈر بھوکا پتوں پہ رو رہا ہے اسے کوئی گود میں لینے بالا بھی نہیں ایک اگر ادھر سردیوں میں گرم بستر پینے ہیں تو دوسرا اوڈر کھیتوں پہ سردی کے مارے ٹھٹڑ رہا ہے دونوں بچوں کے نام رکھے گئے بڑی رانی کے جو للکا ہوگا اس کا نام رکھا گیا بھرو بھرو وہ ادھر جو چھوٹی کے گھر للکا ہوگا اس کا نام رکھ دیا گیا اتم بھرو اور اتم اپنی قسمت کے انسار دونوں بچہ آنگن میں سمجھدار ہونے لگے بھلے ہونے لگے دیکھو آنگن میں دینے دینے شاہ لے بھائے گو دیکھنے بھلے کلو کئی مری کے سمجھدار ہوئے دونوں لیکن دونوں میں بچوں میں فریم بہت تھے ایک دوسری کو چاہتے بہت تھے ایک دن اتم گیا بھرو بھرو کے گھر اور بولا بہیا ادھر آ مہران کے دھرم کو اور پندلہ ہسے دی اور چلیے بھائیہ سنگا ہم کھے لیے تو موسیقی سوئی پکڑ کل آری درم بھائی آگی گا ہو لی بھائی سوئی پکڑ کل آری درم بھائی آگی گا ہو لی بھائی اتم دھرم سے جا کے بولا بھائیہ گھر میں اکیلے بنے رہتے ہو اچھا نہیں لگتا ہوگا چلو ہمارے ساتھ چلو ہم دونوں ساتھ ساتھ کھیلیں اب دونوں بچہ جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے نکلے گئے پورے دن ساتھ کھیلیں سام کے سمیں یہ اتان پاد کے دروار میں پرویس کریں گے اور جو مہراج نے دونوں بچوں کو ایک ساتھ کھیلتا ہوگا دیکھا تو اتان پاد بہت من میں مگن ہوئے سوچے لگے پرماتما آپ کی بڑا کرپا رہی چلا ہماری پتریوں میں نہیں بنی تو کوئی بان نہیں ہے لیکن ہمارے بچوں میں تو پرے مہی ہے اور ایک بات من میں اوہ سوچیں ہم دھرم کو آج پہلی بار دیکھ رہے اتان ہمارے قریب رہتا ہے اور پرویس گود میں آتا ہے دھرم پہلی بار آیا ہے آج اتان کو نہیں ہم دھرم کو گود بٹھائیں اب اتان وہ جمین پہ کھلا کر دیا اور دھرم کو گودی میں گدی پہ بٹھا لیا اور جب دھرم کو گودی میں بٹھا لیا اتان جمین پہ کھلا ہے تو دھرم بڑے مگن ہیں اور دھروار میں لوگ باتیں بھی کرنے لگے بہیا پیتا ہو تو مہاراج جیسا ہو جتنا ہی مہاراج بڑی رانی کو مانتے ہیں اتنا ہی چھوٹی کو مانتے ہیں اور پھر پیتا کے لیے سنطان برابر ہوتی ہے چاہے گھر میں ایک لڑکہ ہو چاہے دسوں لیکن ایک بات یہ بھی جرور دھیان لکھنا جہاں چار آدمی اکٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ چاروں ایک ہی بدھی کے نہیں ہوتے الگ الگ بیچاروں کے ہوتے کوئی کچھ سوچتا ہے اور کوئی کچھ سوچتا ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں سوچتا ہے اُن لوگوں کے بیچ میں ایک نیچ آدمی اور بیٹھا تھا نیچ بدھی بالا کون نیچ آدمی چوگلا چوکتو ہے نہیں اور باسے گائی کہو چائے روئے اور گھر گھر پھوٹ کر آئی دے بکرے ایک کے دوئے جو نیچ ہوتے جنہیں کہتے چوگلا اور ایسے لوگ اپنی آدت میں کبھی صدھار نہیں کر پاتے آدت والا آدمی اپنی آدت نہیں چھوڑتا جیسا ہم نے کل بتایا تھا جس کی عادت جیسی ہو جاتی بیسی بنی رہتی چوگل سے من کی بات کہو پر چوگل کب ہو نائے چوکے گو اور اندھے پہ بیسی آکت بھئی ہو تو نو کی گیار آکت گو پیل کے نیچ اونٹ کرو تو پتہ ہی پتہ سو تے گو اور کتہ کتنا سمجھ گئی پر اٹھائے گئی تو جس کی عادت جیسی ہے بیسی بنی رہتی ہے صدرت بھی نہیں ہے یہ ایک سو ایک روپیار پھولوں کے ہار سے جو ہمیں سمانت کیا ہے یہ بینود بگھیل جو یہ پھوجاباد کے رہنے والے ہیں اور ایک ہار اور یہ ددس روپیہ سبی ساتھیوں کو بھی مہٹ کیے ہیں یہ کنہیہ بھگیل جی یہ رام گڑی کے رہنے والے ہیں ان کی طرف سے کام نہ کرتے ہیں بھگوان سماج میں سمان دیر آئے پراب ہوتی رہے بولی گو بھگوان کی اب اسے ہی اچھا نہیں لگا اب چھوٹی رانی بیٹھی ہے گھر میں اس سے جا کے بولا مہرانی تمہارا تو گھر میں کوئی سمانی نہیں کرتا تو نے کیسے جانا جانا نہیں ہے اب آنکھوں سے دیکھیں آرہ آنکھوں سے وہ مہرانی اس بڑی رانی سے جو کھیت میں رہتی ہے تو مہارا للکہ جمین پہ دروار میں ایسے کھلائے جیسے مانو اس کا دنیا میں کوئی نہیں اور مہراج کی گھر میں بیٹھا ہے اور مجھ سے تو دیکھا نہیں گیا اور میں چپ چاپ دھیرے سے لکھ آیا جو یہ سبد کہے کون روکنے والا تھا چھوٹی رانی کو بھاگی اور دروار میں جا کر کے دھرم کو گھوڑ سے اٹھایا اور دور بھیک دیا تیری اتنی بڑی ہمت جو تیری راجہ کی گھوڑی مل گیا تیری قسمت میں راجہ کی گھوڑی نہیں ہے دھرم کیونکہ داسی گھر لکھا ہے تیری قسمت اپنے پتی سوال اب اپنے مہاری اور کمی رئی ہے گھوڑی لے گھوڑا چلا ہاں تیری قسمت نہیں ہے جو راجہ کی گھوڑی ملے اور قسمت اس لئے نہیں ہے کیونکہ تُو نے بھجر نہیں کیا بھجر کرتا تو داسی گھنے میرے لکھا دوبتہ بھولی موسیقی 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 بیسے میرے دماغ سے تو اس چھوٹی نے یہ سچکا کہ تُو نے بھجن نہیں کیا اس لیے تجھے داسی کا لڑکا بننا پڑا اور بیسے اگر دیکھا جائے جو ہمارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے آپ نے کبھی اناج کیا ہو سوچا ہو زیادہ پیسے بالوں کے گھر جنم ہر کسی کو نہیں ملتا زیادہ دولت بالے کے گھر جنم ہر کسی کو نہیں ملتا تم خود نظر اٹھا کے دیکھوا جو لوگ کرون پتی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں یہ نہیں پتا کہ کتنا پیسہ ہے وہ لوگوں کے گھروں میں دیکھنا اگر کسی کے ایک ہیں تو کسی کے ایک بھی نہیں ہے اور کسی کے ایک ہیں بھی وہ کسی کے کام کا نہیں ہے کوئی امدہ ہے کوئی بہرہ ہے کوئی پاگل ہے وہ جاں گھٹنانا ہے پجھتنا بھگوان کہ دیا سے لائل لگی ہے تو مز رہے مسانچی کہے رہے بڑے گھر میں جنم ہر کسی کو نہیں ملتا دھر وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے قریب چلے ہیں اور ماں نے جب اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھا تو بھاگ کر کے گود اٹھا لیا دھر وہ رو رہی ہو کیوں روئے ادھر سے جب تم گئے تو دونوں بھائی ہستے ہوئے گئے اور ادھر سے آئے تو روتے ہوئے آئے کیا روئے دھرو کیا تم دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا کیا تم دونوں بھائیوں میں پریم نہیں ہے کیا روئے دھرو تو دھرو کہنے لگے بھائیہ اتتا بھائیہ مجھے بہت چاہتا آج جب وہ پتا کے دربار مجھے لے کے گیا میں نے پتاری سے کچھ نہیں کہا اب دھرو اپنے من کی بات اپنی ماں سے بولے ہیں بھائیہ بات یہ ہے کہ لوئی لوئی کہیں بھرمو مہرائی ہم بھائیہ موئی موسی نے مالو موسیقی موئی پیپا نی گو دو اٹھائیہ موسیقی دھکیلہ لگائیہ موسیقی 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 کہنے لگے دھرب مئیہ مجھے پتاں نے گود لے لیا بڑا اچھا لگا لے کر موسیقی پتاں نہیں کدھر سے آئی مجھے بہت مارا مئیہ بہت مارا تو ماں نے اتر دیا بیٹا موسیقی نے مارا تو تم روکائے کو رہے ہو ارے موسیقی بھی تو ماں ہوتی ہے مار دیا بھولا تو دھرب بولے مئیہ ہمیں موسیقی کے مارنے کا کوئی دکھ نہیں اگر موسیقی ہمیں جان سے بھی مار دیتی میں کچھ نہیں کہتا چنتہ تو صرف ایک بات کی ہے مئیہ کہے گی تو دھرب بولے مار ببلانیا نرسے مئیہ 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 موسیقی پکلی بھائیرے دھکیلا مئیہ مارا ہم اس بات کا کوئی رنج نہیں ہے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے دکھ تو صرف اس بات کا ہے مئیہ میری ماتا بچنا لے کلے جے چھولے موئی موسیقی کو دکھنائیں پیتانائیں محسے بولے بھائیرے میری ماتا بچنا لے کلے جے چھولے موسیقی پکلی بھائیرے 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 ہونے یہ بھی نہیں کہا تو اس نردوس کو کائکو ماری اس کا کوئی دوست نہیں صرف یہ بتا پتا خاموز کے بنے رہے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مہیا ماں نے سنا تو ماں کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلیا ابو نے بیٹھا اگر وہ تمہارے پتا ہوتے تو تمہیں جرور بچاتے اگر تمہیں پتا کی گود اچھی لگتی ہے پتا کی گود پیاری ہے تو اب اس پتا کی آنچ چھوڑ دو اور ہو سکے تو کسی دن بھگوان کی گود بیٹھنا اس پرم پتا پرمیسر کی گود بیٹھنا جہاں سب کو آرام ملے گا کیا ست شادی سمانے اگر تمہیں گود میں بیٹھنا ہے تو بھگوان کی گود بیٹھنا بھاری بھارت کی ماں بچے کا بھوش بنانا اور بگاڑنا یہ صرف ماں کے ہی ہاتھ ہوتا ہے اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو سنگھ حاصل پہ بیٹھان دے اگر بہے ماں چاہے تو اپنے بچے کو گدھے پہ بیٹھنے کی لائک بھی نہ چھوڑے پہلے کی ماں تائیں جب گر